آدھا یہ آگاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم شدر جمہوریہ دروبدی مرمون احمد آباد کی گجرات یونیورسٹی میں خاتون سنتکاروں کے لیے ہر اسٹارٹ کا آغاز کیا انہوں نے گجرات یونیورسٹی میں تعلیم اور قبیلی افراد کی ترقی سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا وزیر داخلہ امید شاہ نے جمہور کشمیر میں ماتا ویشنو دیوی کے مقدس گفہ میں پوجہ ارچنا کی مرکز نے ملک بھر میں اگلے پانچ سو دنوں میں پچیس ہزار نئے ٹیلی کوم ٹاور نصب کرنے کی غرض سے چھتیس ہزار کر روپے منظور کیے ہیں شمالی کوریا نے آج صبح سویر جاپان کی فضائی حدود میں بیلیسٹک میزائل داگا اور کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹی ٹوینٹی بین اقوامی میچ آج ان دور میں کھیلا جائے گا اب خبریں تفصیل سے شدر جمہوریہ دروبدی مرمو نے کہا ہے کہ اگر ریاستیں ایک دوسرے کے موڈل سے سیکھ کر اور انہیں اختیار کر کے آگے بڑھتی ہیں تو بھارت امرت کال کے دوران یقینا ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر اپنے جگہ بنا لے گا شدر جمہوریہ آج احمد آباد میں خاتون سنتکاروں کے لئے گجرات یونیورسیٹی کے ایک سٹارٹ اپ پلٹ فارم ہر سٹارٹ کا آغاز کرنے کے بعد ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہی تھی شدر جمہوریہ نے اس موقع پر گجرات یونیورسیٹی میں تعلیم اور قبائلی افراد کی ترقی سے مطالق مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا ان پروجیکٹوں میں قبائلی افراد کے لئے پانچ ہائی سکولوں کا ورچوال طریقے سے افتتاح نرمدہ زلے میں لڑکوں کے ایک ہاؤسٹل کا سنگ بنیاد اور تعلیم کے محکمے کے بنیادی دھانچے کے پانچ پروجیکٹوں کا آغاز شامل ہے شدر جمہوریہ نے کہا کہ اسکول کی تعلیم سائنس تحقیق اور جدت ترازی کے شعبے میں بھارت کی پوزیشن کو بہتر بنانے کیلئے سنگ بنیاد رکھنے کا کام کرتی ہے محترمہ مرمو نے کہا کہ جدت ترازی سے متعلق عالمی اشاریہ دو ہزار بائیس میں بھارت کی پوزیشن حالیہ دنوں میں بہتر آئی بہتر ہوئی ہے اور یہ پہلے کے اکاسیوی مقام سے چودہوی مقام پر آ گیا شدر جمہوریہ نے کہا کہ خواتین کی کاروباری کوششوں میں حمد افضائی کے علاوہ ہر اسٹارٹ سے خاتون سنتکاروں کو مختلف نیجی اور سرکاری پلیٹ فارموں سے منسلک کرنے میں مدد ملے گی شدر جمہوریہ نے کہا کہ گجرات نے سنتوں کے فروغ جدت ترازی اور بنیادی دھانچے کے شعبے میں دوسری ریاستوں کے سامنے ایک کامیاب موڈل پیش کیا ہے شدر جمہوریہ نے تعلیم اور قبائلی ترقی کے شعبے میں گجرات سرکار کے کاموں کو بھی جاگر کیا گجرات کے گورنر آچاریہ دیورت وزیر آلہ بپندر پٹیل اور تعلیم کے وزیر جیتو بھائی واغانی بھی اس موقع پر موجود تھے وزیراعظم نرندر موڈی کل ہماسل پردیش کا دورہ کریں گے اور تین ہزار چھے سو پچاس کروپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتح اور سنگے بنیاد رکھیں گے اپنے دورے کے دوران او ایمس بلاسپور کا افتح کریں گے جس کا سنگے بنیاد وزیراعظم کے ذریعے اکتوبر دوہدہ سترہ میں رکھا گیا تھا جدید ترین نویت کا یہ ایمس اسپطال ایک ہزار چار سو ستر کروپے سے زیادہ کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ہے جو اٹھارہ اسپیشیلیٹی اور سترہ سپر اسپیشیلیٹی شعبے اٹھارہ موڈیلر آپریشن تھیٹر اور سات سو پچاس بستر پر مشتمل ہے دو سو سیٹالیس اکڑ پر پھیلا یہ اسپطال چوبیس گھنٹے ایمرجن سے خدمات اور ڈیالیسیس سہولیات سے اراستہ ہے اس اسپطال میں ہر سال سو طلبہ کو ایم بی بی ایس اور ایم بی بی ایس کورسز میں داخلہ اور ساٹھ طلبہ کو نرسنگ کورسز میں داخلہ دیا جائے گا اپنے دورے کے دوران وزیراعظم کلو دسرہ تقریبات میں بھی شرکت کریں گے یہ تہوار اس حساب سے بھی ایک منفرد تہوار ہے جس میں وادی کے تین سو سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کا اجتماع ہوتا ہے ایسا پہلی مطبع ہے کہ ملک کے وزیراعظم کلو دسرہ تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے نوراتری کی مہا نومی کے مبارک موقع پر لوگوں کو مبارک بات دی ہے جناب موڈی نے امید ظاہر کی کہ ماں صدی داتری کی صدی داتری سبھی کی زندگیوں میں خوشحالی اور کامیہ بھی لائیں گی انہوں نے اپنے تویٹر ہینڈل پر ماں صدی داتری کی پوجہ پارٹ کو بھی پیش کیا وزیراعظم نرندر موڈی نے بہادر شیام جی کرشنا ورمہ کو آج ان کے یم پیدائش پر خراج اقلت پیش کیا ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا ہے کہ ماں بھارتی کے نیڈر بیٹے شیام جی کرشنا ورمہ نے بھارت کو آزاد کرانے اور لوگوں میں فخر کا احساس پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ نے آج صبح ماتہ ویشنو دیوی کے مقدس گفہ میں پوجہ ارچنا کی وہ جمہ کشمیر کے تین دن کے دورے پر ہیں ان کے ہمراہ لیفٹنٹ گورنڈر منوڈ سنہا مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ اور سینئر سیول اور شرائن بورٹ کے افسران بھی تھے جناب شاہ سرحدی زلے راجوری میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کریں گے وہ جمہ کے کنونشن سنٹر میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتدار کریں گے اور سنگی بنیاد رکھیں گے کل شام جمہوں کے راج بھون پہنچنے کے بعد امید شاہ نے سیول سوسائیٹی گروپوں چوٹی کے کاروباریوں اور مختلف تنظیموں کے وفور سے ملاقات کی امکان ہے کہ وزیر داخلہ چودہ شہری ترقیاتی پروجیکٹوں اٹھالیس سڑکوں آٹھ پولوں اور دس بجلی کے ترسیلی پروجیکٹوں کا افتدار کریں گے حکومت نے ملک میں آئندہ پانچ سو دنوں میں پچیس ہزار نئے ٹیلیکوم ٹاور نصب کرنے کے لیے چھتیس ہزار کروڑ روپے کے رقم منظور کی ہے یہ بات الیکٹونس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنون نئیدلی میں ریاستوں کے اطلاعاتی ٹکنالوجی کے وزیروں کی دیجیٹل انڈیا کنفرنس میں اپنے اخطامی خطاب کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ جن مقامات پر ٹاور نصب کے جائیں گے ان کی فہرست ریاستوں کے صلاح و مشورے سے تیار کی جا رہی ہے اور اس فہرست کا پھر سے اجازہ لے سکتے ہیں جناب ویشنون نے کہا کہ دیجیٹل انڈیا اور ملک کے کونے کونے تک اس کی رسائی کے لیے کرنکٹیویٹی انتہائی اہم ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکہ ڈاکٹر ایل مروگن نے صحیح اور معتبر خبروں کے لیے آکاشوانی اور دودیشن کی ستائش کی ہے انہوں نے کہا کہ پرسار بھارتی کے دونوں شاخوں نے سرکار کی فلاح و بہبود سے متعلق اسکیموں اور بھارتی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کلدار آدھا کیے ہیں ڈاکٹر مروگن نئی دلی میں گلومل نیوز فورم دو ہزار بائیس سے خطاب کر رہے تھے کوویٹ نائنٹین وعبا کے دوران آکاشوانی اور دودیشن کے کوریج کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر مروگن نے کہا اس وعبا کے دوران جھوٹی اور گمراہ کن خبریں زوروں پر تھی ان دونوں میڈیا تنظیموں نے جھوٹی خبروں کا فردہ فاش کرنے میں حتمی قدار آدھا کیا تھا انہوں نے کوویٹ اور نائنٹین ٹکاکاری مہم کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور یوپرین میں فسے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن گنگا کے بارے میں کوریج کے لیے آکاشوانی اور دودیشن دودیشن کی ستائش کی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں شمالی کوریا نے آج صبح صویرے درمیانی دوری تک مار کرنے والا ایک بیالیسٹک میزائل داغا جو جاپان سے ہو کر گزرا گجستہ پانچ سال میں پہلی بار شمالی کوریا نے اس طرح کی کاروائی کی ہے اس میزائل کی پرواز کے دوران جاپان کو انخلاق نوٹس جاری کرنا پڑا اوریل گاڑیاں بھی معطل کی گئیں جاپان کے وزیراعظم کے دفتر نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے داغے گئے میزائلوں میں سے کم سے کم ایک میزائل جاپان کے اوپر سے گدرا اور باور کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل بحر القاہل میں جا گرہ اطلاعات و نشریات کے وزارت نے آن لائن سرطے بازی پلیٹ فارموں کے اشتہارات کے شائع کرنے سے بعد رکھنے کے لیے میڈیا کو ایڈوائزری جاری کی ہے اس نے کہا ہے کہ کچھ آن لائن بیرونے ملک سرطے بازی پلیٹ فارموں نے اس متبادل پروڈکٹ کے طور پر نیوز ویب سائٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ٹی وی چینلوں پر اپنے سرطے بازی پلیٹ فارموں کو مشتہر کیا جا سکے ڈلی پولیس نے ممنوع پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے مبینہ طور پر وابستہ چار افراد کو گرفتار کیا ہے انہیں اگر قانون سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت شاہین باغ تھانے میں ان کے خلاف درج ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا اس سے پہلے دلی پولیس نے قومی راہ دھانی میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے یونٹوں پر چھاپے مار رہے تھے اور اس گروپ سے مبینہ طور پر وابستہ باز لوگوں کو حراست میں لیا تھا فرانس میں بھارت کے سفیر جعوید اشرف نے پیریس میں کل انفرا ویک کی اس تطایر تقریب میں شرکت کی ایک ٹوئٹ میں سفیر موصوف نے بتایا کہ انہوں نے بھارت میں دیجیٹالائزیشن، بنیادی دھانچے، لوجسٹک سپورٹ، اقدار اعلیٰ اور قلیدی نوعیت کی خود مختاری سمیت بہت سے معاملات پر اظہار خیال کیا بھارت اور فرانس کے درمیان روایتی طور پر قریبی اور دوستانہ تعلقات پائے جاتے ہیں بھارت اور جنبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی بینقامی کرکٹ میچ ان دور کے ہالکر اسٹیڈیا میں آج کھلا جائے گا میچ شام سات بجے شروع ہوگا آخر میں خاص خبریں ایک بار اور شجر جمہوریہ دروپنی مرمو نے احمد آباد کی گجرات جیمرسٹی میں خاتون سنتکاروں کے لیے ہر اسٹارٹ کا آغاز کیا انہوں نے گجراتی جیمرسٹی میں تعلیم اور قبائلی افراد کی ترقی سے مطالق مختلف پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا وزیر داخلہ عمید شاہ نے جمع کشمیر میں ماتا ویشنو دیوی کے مقدس گرفہ میں پوجہ ارچنا کی مرکز میں ملک بھر میں اگلے پانچ سو دنوں میں پچیس ہزار نیٹ ٹیلی قوم ٹاور نصب کرنے کی غرض سے چھتیس ہزار کروڑ روپے منظور کیے ہیں اور شمالی کوریا نے آج صبح صویرے جاپان کی فضائی حدود میں بیلیسٹک میزائل داغا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا